اس کے بعد کو عذابِ قبر ہوگا حضرت عبدالحمید بن محمود کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھا تھا وہاں پہ کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم حج کے سفر سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں مکہ کے اندر تو وہاں پہ ہمارا فلا مقام کے اوپر اس مقام کا نام لیا ہے کہ دار السفحہ ایک مقام ہے فرمایا اس مقام پہ ہمارے ایک بندہ فوت ہو گیا ہے لہذا اس کے بعد ہم نے اس کے قبر کو کودا تو درمیان ہم نے دیکھا ہم نے اندر ایک بہت بڑا اجدہا ایک ساپ نکل آیا اس کے بعد ہم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا دوسری جگہ پہ قبر کھولا تو وہاں پہ بھی ایک ساپ نکل آیا اس کے بعد دوسری جگہ پہ قبر کھولا قبر کو تو پھر وہاں پہ بھی ساپ نکل آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کے قسم اگر تم پوری زمین کو کھو دو پھر بھی یہ ساپ نکل آئے گا کیونکہ یہ اس کا وہ بدعمل ہے جس کو یہ دنیا کے اندر مزے کے ساتھ کرتا تھا لہذا اس کو اسی حالت میں دفن کر دو تو اگر جو ہے نا وہ ساپ اس کے قبر میں باؤ پھر بہا رہا اسی طرح انہوں نے دفن کر دیا سفر سے واپسی پر لوگوں نے اس بیوی سے اس کی بیوی سے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ بڑا بڑا وقت کون تھا اس کا کیا عمل تھا اتنا اللہ اس پاک سے اس سے نراض ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر اللہ پاک نے دکھا دیا کہ اللہ پاک اس کو اس کیسے سخت قسم کے عذابیں دے رہا تھا بڑا بڑا ساپ نکل آتا تھا جہاں بھی قبر کھولتے تھے حالانکہ حج کے سفر اوپر ہم تھے تو باہرہا اس کی بیوی نے پوچھنے کو پر بتایا کہ یہ جنس کا کام کیا کرتا تھا یعنی جنس کے اندر ملاوٹ کرتا تھا جتنا خود ہم دانے نکال لیتے تھے اپنے گھر کے لیے تو اتنا اس کے اندر مٹی ڈال لیتا تھا تو اس کے اندر ملاوٹ کرتا تھا اس وجہ سے اللہ پاک اس کے بدعامالی اللہ پاک کی ناپسند تھی تو اللہ پاک کی نرازگی کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہونا شروع ہو گیا تو دنیا والوں نے دنیا کے اندر دیکھ لیا تو اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّا بَتْشَا رَبِّ قَلَى شَدِيد بے شک میری جو پکڑ ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے تو اللہ پاک اپنے پکڑ سے بچائے موت سے پہلے پر موت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے